آج کا پروگرام کرنا ہے کرونا وارس کے اثرات اس کے دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے یہ بہت پریشان کن ہیں ہیران کن ہیں اور آپ کے چودہ طبق روشن کر دینے والے ہیں اثرات اس کے جس طرح دنیا میں یہ ریپرڈلی سپریڈ ہو رہا ہے کرونا وارس اور لوگ احتیاط نہیں کر رہے لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنا مجذر ہوگا اتنے اس کے خطرناک نتائج نکل آئیں گے دنیا کو اس کا احساس نہیں تھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اندیشہ ہے کہ اس دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں کئی وزیر اعظم نہ رہیں گے کئی صدر دنیا میں نہیں رہیں گے بادشاہوں کے تختیں اُلر دیے جائیں گے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی بڑے بڑے امپائر جو تھے نا بڑی بیلڈنگیں ان میں ہوں کا عالم ہوگا پور رونک بزار شہر دنیا کے جیسے بڑے ملکوں کے بڑے شہر ہیں وہ ویران ہو جائیں گے پہلے یہ سمدھا جا رہا تھا کہ اس کا فرق غریبوں پر پڑے گا غریبوں پر ڈیفنیٹ پڑے گا کیونکہ ان کی جو ہے نا تداد زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا اثر اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے رچ ملکوں پر پڑے گا اور بڑی بڑی انڈسٹری کو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا اور یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ دنیا میں رکی ہے اس کو کئی سال لگ جائیں گے اس کی سروائیول میں اس کو دوبارہ پیک پہ آتے کاروبار کو کئی سال لگ جائیں گے جب کرونا سے یہ لاگڈون ختم ہوگا جب کرونا ختم ہوگا جب کاروبار شروع ہوگا لوگ آ کے دکانوں پہ دفاتر پہ شو روم پہ بیٹھیں گے پتہ پھر لگے گا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اور آگے نقصان کیا ہوگا کئی کمپنیاں بینک کرپٹ ہو چکی ہوں گی ہزاروں لاکھوں کی تداد میں انیمپلائیمنٹ ہو جائے گی لوگ نوکیوں سے نکال دیں گے ملازموں کو جیسے کہ نیو جارٹ میں کل کی رپورٹ ہے کہ تقریباً ایک کروڑ آدمی بے روزگار ہو گئے اس طرح کراچی میں بھی کچھ ٹیکس ٹائی ملوں نے بندوں کو فارق کیا ہے اللہ نہ کرے مزید اگر کوئی بات اور کرے اللہ نہ کرے کہ اس کے خطر ناغ نتائی نکلیں سو دفعہ میں کہتا ہوں گا اللہ نہ کرے لیکن جیسے ترقی پذیر ملکوں میں یا پاکستان کی کچھ ایسے رشی علاقے ہیں کنجسٹڈ ہیں وہاں اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے کرونا کا جیسے انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں نیپال میں یا اور ایسے دو لوگ ہیں وہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ کرونا کیا ہے نظر نہیں آتا یہ کیا بیماری ہے بھی یا نہیں ہے وہ شاکشوبہ میں پڑے ہیں اور یورب میں گورو نے اس کو ایسے ہوا میں اڑا دی بات کو تو اٹلی بھی پھنس گیا سپین بھی پھنس گیا اب امریکہ بھی پھنسا ہے برطانیہ بھی اس کا کچھ حصر آئے فرانس پھنس گیا ہے دیکھیں یہ ایک وبا ہے اس کو مان جائے پری کاشن میز لیں احتیاط کریں جو ڈاکٹر کا پینل بیٹھا دنیا میں جو ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں ہر ملک کے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس کے اوپر پلیز پلیز عمل کریں یہ بہت خطرناک وارث ہے تو اس کے جو نقصانات ہوں گے اس کا ازالہ شاید کئی دہائیاں لگ دیں ایک دن کا دو دن کا بزنس مین افورڈ نہیں کر سکتا اپنا بزنس باندھ کرنا دس دس ہزار ملازم ہوتا ہے ٹیکسٹائل ملوں میں چار چار ہزار دو دو ہزار تین تین ہزار شگر ملوں میں ملازم ہوتا ہے بندہ گارمنٹس میں آٹے کی ملوں میں کافی لوگ ہوتے ہیں اس طرح جو خاد کی فیکٹی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اس کے اللہ تعالیٰ برے اثرات سے پوری دنیا کو بچا کر رکھے یہاں دیکھر اثرات سے پوری دنیا کو بہتران کریں بہتران کریں بی کیر فول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ